انہوں نے میرے ساتھ گھنڈا بان کیا میں نے چیک مانے کی کی انہوں نے میرا موں بان کیا لیا انہوں نے یہ تعمی کی تھی کہ اگر تُو نے کس کو بتایا جو میں جان سموارت ہوں مدد کرنے والے انسانوں کی شکل میں فرشتے تھے آپ نے بہت سارے دیکھی ہوں گے آج جو میں کہانی آپ کے سامنے لانے جا رہا ہوں اس میں مدد کرنے والے کی آڑ میں چھپا ایک بھیڑیا آپ کے سامنے آج میں لاؤں گا میرے ساتھ موجود ہیں گیارہ سالہ حضر میں اس وقت اندرون لاہور میں موجود ہوں اس گیارہ سالہ بچی کو مدد کرنے کی آڑ میں اس نے کس طرح اس بچی کے ساتھ درندگی کی وہ سارا کو سنوائے گی یہ گیارہ سالہ بچی اور بتائیں گی کہ وہ درندہ آخر ہے کون السلام علیکم ملک اسلام آپ کا نام حضر کیا کرتے ہیں آپ میں سٹریڈی کون سی کلاس میں ہے تری ابھی چھوڑ دیا پر ایڈمیشن لینے اچھا کب چھوڑا ہے مجھل سے ایک سال ہونے ملے ایک سال ہونے ملے تو مجھے بتائیں اس دن کیا ہوا اس دن یہ وہ جب آئے تھے نا تو انہوں نے مجھے چیز کے باہرے لے کے گئے وہ آئے ہیں انہوں نے ڈریک پولا چیز پہلے چلیں تو مجھے چلتے ہیں تو مرے موما سے پوچھا کہ موما میں چیز لے لے جاؤں تو موما نے بلا کہ جو جلدی آنا لکھیں میں چیز لے نے گئے ان کے ساتھ تو انہوں نے بائک ٹرن کر لی تھی نا انہوں نے چیز لے کیا کچھ انہوں نے بائک ٹرن کیا ہے میں نے بلا دکان تو پیچھے ہے آپ کا لے کے جانے ہیں انہوں نے بلا کہ میرا جاننے والا ان سے میں چیز لے کی تھی تو میں افرید لے کیوں گا میرے پاس پیسے نہیں تو میں گئی تھی ان کے ساتھ گلیوں میں سے لے کے گئے ہیں بتا نہیں کہاں سے لے کے گئے کہاں نہیں گنچوز ہو رہی ہے ہمتھولی بیچے نا ماما کی آپ پوچھویں گے شاید بولے کی پھر بیٹا آگے کیا ہو انہوں نے میرے ساتھ گناہ کام کیا لے کے کدھر گئے تھے کسی خر میں نہیں گلی میں گلی میں ہی آپ نے آواز ہی لگائی کسی کو میں نے چیک مہنے کی انہوں نے میرا موں بند کر لیا کتنے کتنی دیر تک وہ پتن وہاں سے پھر لوگ کٹھے ہوئے آپ کو بچانے کری یا آپ خود بانز بھگی نہیں کوئی نہ تھا گلی میں بند گلی تھی آگے بہت اندھیرہ تھا پھر آپ وہاں سے گھر کسی ہے وہ ہی چھوڑ کے گئے تھے خود ہی کیا کہا اس نے انہوں نے یہ تعم کی تھی کہ اگر تو نے کسی کو بتایا تو میں جان سمار دوں بس یہ نیچے سے گیٹ پہ چھوڑ گئے تھے لیا چلا گیا آمان جی چھوٹی سی بچی بندہ ایک آتھا ہے آخر وہ ہے کون جس کے ساتھ آپ نے اپنی بیٹی کو بیچا یہ بندہ وہ تھا جس کو میں نے اپنے ساتھ شفٹنگ کے لئے بولا کہ میں بیٹھا آپ کوئی بھی لڑکا اتنا نہیں ہے تو آپ سمان بھاری ہے آپ پلیس سوزکی میں رکھا دو اس نے کہا ٹھیک ہے مان جی آنٹی جو بھی ہے آپ کو بیٹا ہے کوئی نہیں میں کوئی بیٹا نہیں ہے آپ نے اس کو بیٹا بنیا ہے ایسی بیٹے جس طرح چل رہے تھے روڈ پہ سے کہہ دیا کہ بیٹا آپ چلو تھوڑا سا ہیلپ کروا دو سوزکی بھلا ہے ان کے ساتھ نہ مل کے تھوڑا سوزکی میں اسمان رکھوانے اتنا تو ہے نہیں ٹھیک ہے جو بھاری بھاری لگ رہا ہے ہمیں کچن کا فریچ اور چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں جو بھاری ہیں وہ اپھا دیں وہ یہاں تک چھوڑا کے گئے اوپر تک روحا کے بھی گئے بیٹھے ہیں پانیاں رہ پیئے ہیں سے اللہ حافظ سے آئی سیٹ اللہ حافظ ان تینکیو سو مچ تو نیکس سے دوبارہ آیا ہے وہ تو کہ تانتیا کوئی ضرورت تو نہیں کسی کام کی کسی چیز کی میں انکہ نہیں ابھی تو سارا آئی سکر ہی رہے ہیں اسوکے ہو جائے گا اس نے کہا ٹھیک ہے تو میں انکہ آپ چاہی رہیں گے پانی بوتل کچھ پانی پلا دیچے اسوکے اس نے پانی پھکی چلا گیا اس کے ایک دو دن پھر بادا آیا ہے انکہ آج پھر آپ خود ہی آگیا ہے بینہ بلائے چی بینہ بلائے خود آئے ہیں تو میں ان سے نمبر لے لیا میں انکہ آپ کا نمبر کیا ہے چلے کوئی کام پڑھ تو میں نے نمبر بھی لے لیا ہم سے اس نے کہا میں نے کہا آپ چاہے پییں گے انکہ میں نے کہا کھلے دودھ کی چاہے تو مجھے نہ بنانے آتی ہے اور نہ ہماری گھر میں سے کوئی پی جائے ہے تو میں ملپک کی چاہے ہے کتنی آنٹی میں لے کے آتا ہوں انکہ سوکے کمان آپ لے ہو لیکن بنانے بھی آپ پر خود پڑے گی مجھے نہیں آتی ہے تو ایسا ہی ہو اس نے چاہے بنائے بھی خود خود بھی خود بنائیں ہمیں بھی پھلائیں اس اوکے پھر اس دن کیا ہوگا جسے میں بچے کے ساتھ جسے میں بچے کے ساتھ ہوئے اس دن میں آئی ہے نیچے چھوڑ کے چلا گیا ہے تو میں نے کہا کہا ہے بھائی کہا ہے تو نہ اپنے بوٹل لیں نہ لے اس لے کیا what happened کہتی نہیں کچھ نہیں کہ اس اوکے تھوڑت کے بعد فیلد کیا میں نے ماں ہوں بیٹیوں پہ زیادہ فوکس رکھتی ہوں اتھیان رکھتی ہوں اکیلے جانا اگر دونوں یہ جاتی بھی اکیلہ تو فون دیا گیا فائی منٹس بھی دن کہ میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ کدھر ہو جلدی گھر آؤ ہم ہم آرہے ہیں آنے ہی آپ گھر آؤ ٹھیک ہے چلک ان کو دیکھنی رو پہ سامنے آپ انہوں سے دور نہیں کرتی اس نے اس کو تنٹی منٹس ہوگئے آنے ہی اپسٹ ناؤ کوئل کیا ہم آرہے ہیں میں نے کہا چل آؤ کم سون ایٹ ہوم آئیے ہیں نیچے چھوڑ کے چلا گیا یہ آئیے میں نے کہا آپ موڈ آف لگ رہے ہیں ماما گیم کھل رہی آجو چلاؤ گیم کھلتے گیم کھل دیئے ہیں تھوڑا کمیچے بخار فیڑا تھوڑ دل کے بعد اپنے پر سے تھک جاتی ہے تھکاوت ہے ہم نے جو بھی ہمیں عادت نہیں ہے کس کے کام ہوتی تو میں نے کہا آپ بیلو میں اپنے بچوں کو اٹھا ڈائم ہر سیر ہر میڈیسن یہاں تک کہ اپنی بھی ساتھ دیو تک کہ ہمیں بار پر پارت نہیں جانا ٹھیک ہے رائٹ کیسے محسوس ہو آپ ہوگے کچھ کوئی ماما اس کا تیمپریچر فیل کیا اور تھوڑی حل کے اگرم بچہ اتنا پیارا اگرم رونک فیس اور اگرم مرجاجد مرجاجد تو پیچھان بھی اور سارے رکھتے ایک مارک سے چپا کے سونا سوتی تو ایسی بھی لیکن اوزن میں نے سوکی لیکن مجھے شک تھا کچھ گلت ہوئے کیونکہ کچھ گلت ہوئے میں نے اسے پوچھا اس سے پہلے بتایا ہوں میں نے کہا ماما کو چھو ماما کو کچھ بھی نہیں کیا گیا آپ کو چکے سب سے چی بات تو یہ سکھائی بھی ہے کہ ماما بیچوں کی اچھی دوست ہوتی ہے آگست اچھا ہو برا ہو کچھ ہو ماما کو آکے بتاؤ ماما چی بیچوں نے بتایا میں نے دیکھا فیل اچھا نہیں ہوا ٹوینٹی سے ففٹین منٹس کے اندر میں جنرل ہسپلی لکھی گئی ہوں جنرل ہسپلی لکھی چاکے میں نے پرچی بنائی اوپر میں نے ریپ ہی لکھا ہے میں دنیا کے ڈر سے یا دنیا کی وجہ سے یہ باتیں کریں گے میں کیوں اپنا کام نہیں کروں کل کو پھر ایک بیٹی کھڑی ہوگی پھر ستم ہونے سے پہلے مجھے میری بیٹی کا میڈیکل چاہیے میں ساتھ کوپریٹ کیا چاہے میڈیکل میں کیا میڈیکل میں جب ڈاکٹر نے شام کو رپورٹ دیئے جب یہ کام ہوا وہ مغال لیا گئے ایویڈینس اس پہ بھی آئے آپ پہ کیا گزری انہیں پر جو گزری نے بچوں کو کے سام کے کیسے ان کی عمد ہو گزری فاتھ میں روتی رہی ہمار ٹوٹتی جائے ان کی میں سالہ دوں گی تو عمد رہ گی بیمار ہوں اس وقت سے سائن نہیں کر رہے میڈیسن پہ چل رہے کھانے کو کچھ من نہیں کرتا سیاں پہ بچوں ہاتھ سے روٹی کھلاتی کھالے دی وہ لوگوں کے لئے تو کھبر بھی مقصوص نہیں ہونی چاہیے میں تو فانسی کی بات کر رہی ہوں صرف پریزیڈنٹ آف پاکستان سے میں نے ان سے کچھ نہیں مانگا سرے ہاں فانسی دی جائے یہ ادھر اور بیٹیا ایسی تھی جو ایک دم میرے پر آگئی کہ میں کیا ہوں ایسے کہ اتنے کانفیلنٹ سے بات تو کریں لیکن ان بچوں کو یہ نہیں پاتا بیٹیوں کو جن کے سدھیلے باپ نے ماں ساتھ دے رہی ہے کسی نے بیٹی کو بیش دیا گے میرے بیٹی اتنا کرنے لگے کیوں چاہتے کہ میں ان کی مدد کروں میں چاہوں گی کہ میں ہوسٹ پن کی ان بچوں کی ہیلپ کروں جو ماں باب نہیں سنتے بچوں کو پہلے ماں باب کی سننی چاہئے اور تھوڑا سا امران خان پریزیڈنٹ اور پاکستان کو تھوڑا سا مولیوں کا تیتر سے ہٹکے اور بھی بہت سے ہیں لوگ جن کو آپ کی ضرورت ہے ہر موڑ پہ ہر قدم پہ ماں میٹیو کو جو اکیلی ہیں جو ان کے خان ان کے سلوک نہیں کرتے پڑے لکھے ہونے کے باوجود بھی نوکری دوننے جاتے ہیں تو سر سے پہلے ایک ہی فرمائش رکھی جاتی ہے سر سے پہلے آپ گندہ کام کریں آپ ان کے ساتھ خراب ہوں گی تو ہونے کے باوجود بھی آج میں بار پر کیوں ایویڈنس کا نام لیتی ہوں ایئے سائی تو بسا جو آرے بزار ہیں انہوں نے میرے خان کو کس طرح بھیج دیا کہاں بھیج دیا ایویڈنس کے بغیر ایویڈنس کیوں مانگتی ہوں آج میں ایویڈنس کے لیے ہی لڑوں گی اور ہر کسی کو ایویڈنس چاہیے دوں گی ان کو ایویڈنس پولیس نے ساتھ دیا میرا میرا ڈاکٹرز نے ساتھ دیا ہسپنل میں میں بچوں کی بہت ہوں ہوں چند بچوں نے میرا ہسپنل میں ساتھ دیا اور بہادر سے لڑھے ہیں کام کر رہی ہیں جو دور دور سے آکے میرا گھر پہ انٹرویو لے رہے اب بیٹر ہوں تو میں اتنی باتیں کر سکتا رہے ہوں آنکھوں میں آنسوں نہیں دینا چاہتی بیٹیوں کی عمد ٹھوٹی ہے جہاں تک جو میری کوئی ہیلپ کر سکتا ہے مجھے گھر چھوڑنے کا کہ کل میرا دن گھر کھالی کرنے کا رینٹ ہاؤ س اور میں گھر کھالی کرنے کا ہے سب دیکھ رہے ہیں سب سن رہے ہیں پاسی آس پاس رہتے ہیں سب کے گھر کھالی کر دیں کرا ہے نہیں تک کرا نہیں تک سکتی بھی میں کھانے کا نہیں کر سکتی اپنی بیٹیوں کہ کھانے کھانے نہیں کر سکتی رہے ہیں میں ایسی تھوڑی چی جو ابھی میری حالت دیکھ رہے ہیں ہسپرل سجزن سے آئی ہوں سیم لائک دیس جیسے ایک مردہ بات کر رہے ہیں ایک مردہ پلیس کا تعاون اچھا رہا پلیس ابھی تک اچھا تعاون کر رہی اور مزید میرا یہی ہے کہ پلیس اچھا تعاون کرتی رہے وہ لوگ جو اس طرح کسی کے ساتھ بھی اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں پہلے مجھے یہ بتائیں کہ گلتی کس کی ہے سب سے میجر گلتی کس کی ہے سب سے میجر گلتی ہوگی تو کسی پر بروسہ کر لینا سب سے بڑی گلتی میں اپنی مانتی چلیں دوسروں کو کیا بیلیم دینا رائٹ اپنی گلتی خود مانتی پاکستان کی احلات اچھے نہیں پھر بھی میں نے یہ گلتی کی دوسروں کو کیا پیغام دیں دوسروں کو اب یہ پیغام دینا شاہوں گی جتنی ماں ہیں اپنی بیٹیوں پہ اعتبار نہیں کرتی اپنی بیٹوں پہ اعتبار نہیں کرتی ان کی سنیں سنیں ان کی کہ بچے کیا کہنا چاہ رہے ہیں باپ اگر اتنی بھی جلدی ہے اس کو ڈوٹی کی افسران سے ڈرنے سے پہلے اپنی اولاد سے ڈرے کہ آگے وہ کیا جواب دے گا بیٹا نہ مجھے بیٹا نہ ہونے کا دکھ نہیں ہے مجھے میرے پاس میری بیٹی جیسی بیٹے ہی بیٹے ہوئے مجھے کوئی پروب نہیں ہے نہ مجھے اپنا کہ میرے پاس بیٹے نہیں ہے بلکہ اچھی ماں ہو کی بیٹے نہیں جیسی بیٹے نہیں چاہیے جو آکے ایسی گنونی اور گندی حرکتیں کر رہے ہیں میں آج بہت خوش قسمت سکھ کہ اگر دونوں بیٹے میرے پاس ہیں تو میں آج لکی ہوں ان کا بات بہت بد قسمت ہے دوسری شاہدی کر کے آج میں چاہتی کہاں ہیں کیا کر رہے لیکن آئیم ویڈ پر آف مائی جوچس اے بہادر ماں جو اپنی بیٹی کی حصت تار تار ہونے کے باوجود بھی معاشرے کو بتا رہی ہیں کہ خدا رہا ہوش کے نا خل لیں خود کو بھی زمیدار ٹھہر رہا ہے لیکن وہ لوگ جو انسانیت کی آر میں لوگوں کے ساتھ کھلوار کرتے ہیں شاید وہ اپنے انجام سے نواقف ہے یہاں بچ گئے تو اللہ کی عدالت میں یہ بچی ضرور شکایت کرے گی اور وہاں یقیناً اس کی کوئی بخشش نہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اللہ حکام ان ماں جی کی آواز کتنے قریب ہو کر سنتے ہیں یا پھر اس گیارہ سالہ حیزل کا کیس بھی محض ردی کے کاغذ کا ٹکڑا بچ ایرپی نیوز کامران بٹ کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان